بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں فہیم اختر ایک اور اور نئے علاقے کے ساتھ حاضر خدمت ہوں ناظرین پنجاب کی صورتحال کے حوالے سے ایک اہم اور بڑی خبر سامنے آئی ہے یہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے اور چیئرمن پاکستان تحریک انصاف عمران خان انہوں نے ایک نیا پنڈورا باکس کھول دیا ہے آج پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمن عمران خان سے ان کی رہیشگاہ زمان پارک کے اندر اسلام آباد سے تحریک انصاف کو کور کرنے والے ریپورٹرز نے بیٹ ریپورٹرز نے ملاقات کی ہے اور اس ملاقات میں عبدالقادر، آباز شبیر، عمر جٹ اور ساکیب ورک سمیت رزمان گلزئی اور جو دیگر بیٹ ریپورٹرز ہیں انہوں نے اس میں وہ موجود تھے میں تھوڑی سی مصروفت کے وجہ سے نہیں جائے سکا لیکن جو تفصیلات سامنے آئی ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں آج عمران خان کھل کر بولے ہیں نیا پینڈورا باکس بھی کھولا ہے اور پنجاب کے وزیر اعلیٰ کے اعتماد کے ووٹ کی حوالے سے اسٹیبلشمنٹ کا جو کردار ہے اس کو بھی ایکسپوز کر دیا ہے اور وہ اسٹیبلشمنٹ جو خود کو نیوٹل ظاہر کر رہی ہے اور کہہ رہے ہیں کہ ہم اے پولیٹیکل ہو چکے ہیں ان کے اوپر ایک بڑی چارڈ چیٹ آئید کی ہے عمران خان نے تفصیلات بتاتے ہیں پنجاب کے وزیر اعلیٰ چودری پرویز الہائی کو حکم دیا گیا ہے گورنر پنجاب میاں ملیق و رحمان کی طرف سے کہ آپ اعتماد کھو بیٹھے ہیں لہذا آپ اہوان سے اعتماد کا ووٹ حاصل کریں تحریک انظاف اور چودری پرویز الہائی وزیر اعلیٰ پنجاب ان کو ڈی نوٹی فائی کیا گیا انہوں نے لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کیا لاہور ہائی کورٹ کے پانچ رکنی بیچ نے وزیر اعلیٰ پرویز الہائی کو بحال کر دیا اور یہ کہا کہ ایندہ سماعت تک آپ اسمبلی ڈیزولو نہیں کریں گے اور اعتماد کا ووٹ لیں گے اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے پنجاب اسمبلی کا اجلاس جنوری کے دوسرے ہفتے میں بلایا جانے کا امکان ہے اور اس اجلاس سے پہلے حکومت اور اپوزیشن نے اپنے اپنے جو پتے ہیں وہ شوکنہ شروع کر دیئے ہیں کیونکہ وزیر اعلیٰ کا الیکشن اوپن ووٹنگ سے ہوگا اور اس لیے امکان کم ہے کہ پرویز الہی کو پی ٹی آئی یا پھر کافلی کے جو ممبران ہے وہ ووٹ نہ دیں کیونکہ اگر وہ ووٹ نہیں دیں گے تو سپریم کورٹ آف پاکستان کی ججمنٹ موجود ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کا پاسٹ کا ڈیسیزن میں موجود ہے جس میں پچیس پی ٹی آئی کے منعرف ایم پی اے اس کو ڈسکوالیفائی کیا گیا پانچ ریزرگ سیٹس بھی تحریک انصاف کو بعد میں ملیں اور بیس حلکوں کی اوپر جو الیکشن ہوا اس میں سے پندرہ نشستیں تحریک انصاف اپنے نام کرنے میں کامیاب ہو گئی تو اب اگر کوئی اور ایم پی اے اس طرح کی حرکت کرے گا تو وہ بھی اپنی نشست گواں بیٹھے گا لہٰذا جو ہارس ٹریڈنگ اگر ہو بھی سکتی ہے تو یہ ہو سکتی ہے کہ وہ ممبر ریزائن کر جائے وہ ممبر اس دن اجلاس میں نہ آئے وہ ممبر کوئی بہانہ کر دے وہ ممبر کوئی اور کہہ دے لیکن ونس ایمبر کہ وہ اسمبلی ہاتھے میں یا اسمبلی میں موجود ہوگا اور اگر وہ ووٹ نہیں کرے گا تو وہ ڈسکوالیفائی ہو جائے گا وہ ڈی سیٹ ہو جائے گا لہذا یہ تو معاملہ جو ہے وہ سیٹل ہے اب آج عمران خان نے اسی حوالے سے کچھ گفتگو کی عمران خان صاحب سے سوالات بہت زیادہ ہوئے عمران خان کی ذات سے متعلق جنرل باجواز کے ساتھ کردار ان کے ساتھ اختلافات اسمبلیوں تکوابسی بچھرا بی بی کی جو آگیو لیکس ہیں وہ نجم سیٹھی اور اسٹیبلشمنٹ کا کردار پاکستان کی معاملات دہشت گردی مطلب ان تمام انتخابات سے ہر چیز تک جو ہے وہ ڈسکشن ہوئی آج کی اس میٹنگ میں اور عمران خان سے ایک سوال ہوا کہ پنجاب اسمبلی میں کیا اسٹیبلشمنٹ کو کردار ادا کر رہی ہے تو انہوں نے کہا کہ ہمارے تین ایم پی ایز کو اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کہا گیا ہے کہ آپ نیوٹرل رہیں یہ بڑا بڑا انکشاف ہے یہ خوفناک انکشاف ہے یہ ایسا انکشاف ہے کہ ایک ایسی صورت میں جب نئے آرمی چیف کمانس عبال چکے ہیں نئے آرمی چیف اپنے آپ کو نیوٹرل ہونے کا کہہ رہے ہیں ایسے میں ایک بڑی ثیاتی جماعت کے سربراہ ایک سابق وزیر آزم یہ کہہ رہے ہیں کہ تین ایم پی ایز کو کہا گیا ہے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کہ آپ نیوٹرل رہیں یہ ایک بڑا انکشاف اس لیے ہے کیونکہ یہ سارا ایمیج بیلڈنگ کرائی جا رہی ہے یہ ساری نیوٹرلیٹی کی جو ہوا ہے ناظرین یہ ایک انکشاف وہ اس کو اتار کے باہر پھینک رہا ہے اور عمران خان نے یہ بھی انکشاف کیا کہ جنرل باجبہ کا جو سیٹ اپ تھا وہ ابھی تک اسٹیبلشمنٹ کے اندر کام کر رہا ہے سیٹ اپ سے مراد وہی لوگ جو عمران خان کہتے ہیں کہ ریجیم چینج کے اندر شامل تھے وہی سارے موجود ہیں وہی سارا کوئی چل رہا ہے عمران خان نے امریکہ کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے بھی بڑی کھل کر گفتگو کی عمران خان نے کہا کہ ڈانرل لو ان کو پاکستان سے سکھایا گیا یا پڑھایا گیا کہ آپ نے یہ یہ بات نہیں کرنی ہے ان چیزوں کو ٹچ کرنا ہے عمران خان نے کہا جب ڈرم پریزیڈنٹ تھے امریکہ کے تو جو انہوں نے امریکہ کا دورہ کیا تھا تو انہوں نے بڑا استقبال کیا تھا میرا بڑا والہانہ استقبال ہوا تھا عمران خان نے کہا ہمارے اچھے تعلقات تھے لیکن جیسے ہی ایڈمنسٹریشن وہاں پر چینج ہوئی اور ادھر سے کیونکہ عمران خان کہتے ہیں کہ میرا جنرل باجبہ کے ساتھ اختلاف سے بھی ایک بات کی اوپر ہوا عمران خان نے کہا محس کہتا تھا کہ یہ جو پیپلز پارٹی مسٹم لینگ نون کی اوپر کرپشن کے کیسز ہیں ان کا احتساب ہونا چاہیے ان کی کرپشن کے معاملات ہیں ان کی اوپر کیونکہ نیب آپ کے کنٹرول میں ہے تو آپ ان کا احتساب کروائیں اور آپ ان کو سپورٹ نہ کریں اور اسی بات کی اوپر انہوں نے کہا کہ میرا اور جنرل باجبہ کا اختلاف ہو گیا اور آخری جب ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ آپ پلے بوائے ہیں جنرل باجبہ نے عمران خان کو کہا کہ آپ پلے بوائے ہیں تو عمران خان نے کہا کہ میں نے واپسی جواب دیا ہاں میں پلی بوائے رہا ہوں لیکن ٹیکس پیئر کی رقم سے آپ کا کام کوئی اور ہے اور آپ لوگوں کی جاسوسیوں پر لگا رہے ہیں یہ آپ کا کام نہیں ہے مطلب کافی زیادہ ہیٹیڈ ڈیویٹ بھی ہوئی ہوگی آرمی چیف کے ساتھ ان کی عمران خان صاحب کی بہرحال انہوں نے کہا کہ میرا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ایز ساتھ کوئی اختلاف نہیں ہے لیکن میرا اختلاف جنرل باجوہ کے ساتھ یہ ہوا کہ انہوں نے احتساب کے عمل میں احتساب نہ ہونے کی وجہ سے میرا ان کے دروان ایشوز پیدا ہو گئے عمران خان نے کہا ان سے سوال کیا گیا کہ کیا آپ قومی اسمبلی میں واپس آئیں گے یا پیر پیٹیا یہ واپس آئیں گے ایوانوں میں تو انہوں نے کہا اسمبلی میں آنے کا کوئی فیدہ نہیں ہے اس وقت پاکستان کو سیاسی استحقام چاہیے سیاسی استحقام کے لیے عمران خان نے کہا کہ نئے انتخابات ضروری ہیں اس نئے انتخاب سے سیاسی استحقام آئے گا اور سیاسی استحقام آئے گا تو پاکستان میں معاشی استحقام آ جائے گا لہٰذا انتخاب ضروری ہیں اور اسٹیبلشمنٹ پاکستان کو تمام بہرانوں سے نکال سکتی ہے انتخابات کرائے اور عمران خان نے دہشتگردی کے حوالے سے کہا کہ سابق صدر پرویز مشرف انہوں نے بھی دہشتگردی کے ذریعے پیسے کمائے ڈالر کمائے اب بھی دہشتگردی کے ذریعے ڈالر کمائے جا سکتے ہیں لیکن مشرف کے دور میں اسی ہزار جانے گوا کر ڈالر کمائے گئے لہٰذا عمران خان نے کہا کہ افغانستان ہمارا ہمسایہ ملک ہے افغانستان کے معاملات بلابل بھٹو زداری نہیں سمجھتے ان کو افغانستان کے معاملات کی سمجھ بوجھ ہی نہیں ہمارے دور میں کافی زیادہ معاملات بہتر تھے تعلقات افغان حکومت کے ساتھ ٹھیک تھے لیکن اب تعلقات خراب ہوتے جا رہے ہیں کیونکہ رائٹ مین فر دو رائٹ جوب نہیں ہے وہ لوگ ان کو پتہ ہی نہیں ہیں عمران خان نے ایمکیو ایم اور بلو جستان امامی پارٹی کی حوالے سے بھی بڑی کھل کر گفتگو کی عمران خان نے کہا کہ جو ایمکیو ایم مختلف حصوں میں تقسیم تھی یعنی کہ پاک سرزمین پارٹی ایمکیو ایمکیو اکیقی وغیرہ وغیرہ اب ان کو اکٹھا کیا جا رہا ہے ان کو اس لئے اکٹھا کیا جا رہا ہے کیونکہ تحریکن صاحب ایک قوت ہے تحریکن صاحب اگر ایک قوت ہے تو ان کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا اس لئے جو اردو بولنے والے ہیں لنگویسٹک بیسز کے اوپر ان کو اسی طرح لائے جا رہا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے عمران خان یا پھر تحریکن صاحب کا راستہ روکا جا سکے لیکن ایسا ممکن نہیں ہے عمران خان نے کہا کہ بی اے پی کو وہ اب پیپلز پارٹی میں ضم کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں اور یہ سارے معاملات اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کیے جا رہے ہیں عمران خان نے بڑی کھل کر گفتگو کی اور کافی اہم ایشیوز کی اوپر بھی عمران خان نے کہا بچھرا بی بی سے متعلق بھی کوئسٹن ہوا عمران خان نے کہا کہ بچھرا بی بی کی آرڈیو لیکز وہ خاتون خانہ ہے ان کی آرڈیو لیکز کر کے آپ نوجوانوں کو کیا پیغام دے رہے ہیں خوفناک پیغام دے رہے ہیں لہٰذا یہ کام نہیں کرنا چاہیے اس کے علاوہ عمران خان نے کہا کہ واحد حل جو ہے وہ اس وقت پاکستان کے تمام سیاسی معاملات کا انتخابات ہیں انتخابات جب تک نہیں ہوتے ہیں پاکستان میں معاشی استحقام نہیں آسکتا اور بڑے ہوف فل تھے کہ پنجاب میں وہ دوبارہ جو ہے وہ اعتماد قبوت حاصل کر لیا جائے گا اور اس حوالے سے جو پلیننگ ہے ان کی وہ دھری کی دھری رہ جائے گی لیکن جو سب سے اہم معاملہ تھا ناظرین میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ کہتی ہے کہ ہم نیوٹرل ہیں تو نیوٹریلٹی ان کی بڑی کوئسنیبل ہو چکی ہے اور یہ کوئسنن عمران خان نے اٹھا دیا ہے کہ ان کے تین ایم پی ایرز کو بیغام ملا ہے کہ آپ اعتماد کی ووٹ میں نیوٹرل رہیں اگر وہ نیوٹرل ہیں تو پھر نیوٹرل ان کو ہونا چاہیے اگر تو اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہے تو ان کو شو بھی کرنا چاہیے اگر وہ نیوٹرل نہیں ہے تو یہ ان کے اوپر یہ کسی یہ الزام جو ہے یہ چار شیٹ سے کم نہیں ہے بارال اگلے کچھ دنوں تک یہ معاملہ جو ہے وہ مزید خراب ہوگا اور صورتحال جو ہے وہ مزید بگڑے گی اس کے علاوہ نجم سیٹھی سے مطالق بھی بڑا سوال ہوا عمران خان نے کہا کہ نجم سیٹھی تو کرکٹ کے علیف بے کا علم نہیں ہے رمیز راجہ کے دور میں خرچے کم ہوئے کرکٹ بہتر ہوئے پاکستان ورلڈ کپ کے فینل میں پہنچا لیکن اب ان کو پتہ نہیں ہے اب یہ ساری چیزیں جو جو بچت کر کے گئے تھیں رمیز راجہ ان کو اب لٹایا جا رہا ہے بارال یہ تاج قبیلہ مجھے اجازت دیجئے اپنا اور اپنے چانے والوں کا دیر سارا خیال رکھیں اللہ ہم سب کہاں میں ناصر ہو